بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس کلاس 9 کا لیکچر نمبر 4A آپ کا آٹیکل ہے سٹوڈنٹس 3.7 راؤٹن 3.7.1 انڈرسٹینڈ آر راؤٹر ٹھیک ہے سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ راؤٹر کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ آپ کو ہم موسیٰنٹ نے دیکھا ہوگا ہاں اپنے گھر میں ہم نیٹ یوز کرنے کے لیے ایک دیوائز یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹوڈنٹس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹوڈنٹس راؤٹر کہتے ہیں جو کیا کرتا ہے سگنل کو سپریٹ کرتا ہے آپ کے اور ان نیٹ سگنل کو آپ کی جو بھی دیوائز آپ یوز کرتے ہیں اس کے ذریعے کو نیٹ کرواتے ہیں اور جب ایک جگہ سے ڈیٹا دوسری جگہ جس طرح آپ دیکھیں آپ کی ایک دیوائز ہے آپ نے دوسری ڈیوائز میں ڈیٹا سینڈ کیا ہے تو وہ کیا کرے گا وہاں سے اپنی اس ڈیوائز سے راؤٹر پر جائے گا پہلے وہ مینسے یعنی سورس سے کس میں جائے گا راؤٹر میں جائے گا اور راؤٹر سے دوبارہ کس میں کنورٹر کیا جائے گا ڈیسٹینیشن میں سٹوڈنٹس آپ کے پاس آتی ہے ڈیفینیشن راؤٹر is a نیٹ ورکنگ ڈیوائیس توگر آپ نے کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے پیکٹس میں پیکٹس میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کے ایک ڈیوائز نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں پیکٹس کو ٹرانسور کرنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں کیا؟ راؤٹر انٹرنیٹ پہ جب ہم بہت ساری ظاہر سی بات ہیں ہم بہت سارے راؤٹرز آپس میں کنورٹ کیا جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو ہم اس کو نیٹ ورک کو کیا کہہ دیتے ہیں نیٹ ورک آف نیٹ ورک ٹھیک ہے انسیمپلی دا انٹرنیٹ is کار نیٹ ورک آف نیٹ ورک ظاہر سی بات ہے بہت سارے نیٹ ورک ہوتے ہیں لیکن سپوس آپ لوگوں نے لین ورن پڑا ہے اگر ہم ایک جگہ لین بناتے ہیں اور دوسری جگہ لین بناتے ہیں تو اگر ہم دمیان میں ایک راوٹر لگاتے ہیں تو جب ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں آپ نے کچھ سینٹ کرنا ہو تو سینٹر میں راوٹر کیا کرتا ہے ٹرانسفر کرنے کے لیے ہلپ کرتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح نیٹ ورک کیا ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ کیا ہے ورلڈ وائیڈ ہے ظاہر سی بات ہے تو جب وہ بہت سارے نیٹ ورک کو کنیکٹ کرواتا ہے تو ہم کہتے ہیں نیٹ ورک آف نیٹ ورکس ٹھیک ہے سیکنڈ نیز آہر آپ کو میں نے یہ بتایا کہ راوٹر آپ کے کیا کرتا ہے ٹرانسفر کرتا ہے ٹھیک ہے اسی لئے ہم راوٹر کو سیکنڈ نی کرتے ہیں راوٹر آسو ڈریک ٹرائفک آف دا انٹرنیٹ ٹھیک ہے آپ کا جو نیٹ ورک ہوتا ہے اس میں ڈیٹا ٹرانسفر ہی راوٹر کی ذریعہ کی جاتا ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ ایک روڈ یوز کرتے ہیں نورملی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے اسی طرح اگر ہم نیٹ میں بات کریں تو ہم کیا چیئے یوز کرتے ہیں راوٹر یوز کرتے ہیں جب ہی ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے سیکنڈ ہی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ راوٹر کیا کہتا ہے آپ کا جب ہی کوئی آپ نے یعنی کے سورس سے دیسٹینیشن میں دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے آکے راوٹر کیا کرتا ہے اس کا ڈیسٹینیشن آئی پی ٹھیک ہے آئی پی اڈریس یعنی آئی پی سٹانڈ فور انٹرن پروٹوکول اڈریس کو کنیکٹ کرواتا ہے اور ان پیکٹ کو اس روٹ پر فورڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جس میں آپ دیکھیں آپ کا پتہ ہے کہ ہر سٹوائز جو ہم نے نیٹ ورک سے کنیکٹ کی جاتی ہے اس کا ایک آئی پی اڈریس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس آئی پی اڈریس کو جو راوٹر ہوتا ہے اس کو وہ آئی پی اڈریس دیتا ہے اور وہ ڈیٹا ان پیکٹ کو اس دیسٹینیشن میں وید آئی پی اڈریس کو ساتھ سینڈ کر دیتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جب دیکھیں آپ نے جب بھی آپ نے دیٹا سینڈ کرنا ہے تو راوٹر آپ کے آئی پی اڈریس جہاں وہ جانا ہے اس کے آئی پی اڈریس کو دے دیتا ہے میں نے لازٹ ٹائم یہ بتایا تھا آئی پی اڈریس ہر کمپیوٹر میں آپ کے ہوتا ہے ہے وہ یونیک ہوتا ہے جب بھی آپ نے کسی نیٹ ورک یا نوملی انٹرنیٹ میں بھی ہم جاتے ہیں تو ہم نے وہاں بھی سٹیٹیٹک اور ڈائنیمک پڑھا تھا دو طرح کے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنا ڈیٹا کو ڈیٹا لگاتے ہیں اور دین ہم اس کو کیا کرتے ہیں سینڈ کرتے ہیں ڈیٹا ٹھیک ہے آپ کے پاس راکٹر جو ہوتا ہے موسیلی وہ کیا ہوتا ہے دو ظاہر سی بات ہے دو ڈیوائیس کے درمیان میں راکٹر لگا جاتا ہے تاکہ ایک سے دوسرے میں ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکے اور دوسرے سے پہلے والے میں ٹھیک ہے یا تو ہم نے کیا کیا ہوتا ہے ٹو اور مور کمپیوٹر ٹھیک ہے ہم کے پاس ٹوانٹس کی آتا ہے ٹو اور مور کمپیوٹر نیٹ ورک کے درمیان میں اس کو کونیکٹ کروائے جاتا ہے ایکس آپ کب آج ٹوانٹس آرٹیکل ہے 3.7.2 راؤٹنگ ڈا انٹرنٹ دیکھیں اب ہم نے جب انٹرنٹ سے کونیکٹ ہونا ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا آنا چاہیے آئی ایس پی انٹرنٹ سرویس پروائیڈر یہ ہمیں کیا کرتے ہیں ہلک ہوتے ہیں تاکہ ہم کیا کر سکیں انٹرنٹ سے کونیکٹ کر سکیں ٹھیک ہے اسی طرح جب بھی آپ نے کمپیوٹر میں سے یا کسی بھی ڈیوائیس کے ذریعے کوئی بھی ریکویسٹ سینڈ کرنی ہوتی ہے تو آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے آئی ایس پی اب آپ کے پاس ٹوانٹس اگر میں اپنے تھوڑی نورمل سی اگزیمپل دیکھے بتاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں آپ نے یوٹیوب میں کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں درمیان میں آپ کے پاس انٹرنٹ دیکھیں آپ کا نیٹ نہیں آرہا ہوتا تو آپ ظاہر سی بات ہے اپنے یوٹیوب سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو تو آپ کے پاس ٹوانٹس کیا ہوتا ہوتا ہے جب آپ نے کوئی بھی آپ کو سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ براؤزر میں یہ سرچ کرتے ہیں تو آپ کلکھیں www.죠beuk کو سرچ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے راؤٹر میں جاتا ہے راؤٹر سے وہ انٹرنٹ ٹھیک ہے آپ کا انٹرنٹ کا کیا کام ہوتا ہے آپ کو کنیکٹ کرواتا ہے ٹھیک ہے پھر جو سرور ہوتا ہے سرور مین جہاں پر آپ کی کسی پیڈیوہ یعنی کہ آپ جو بھی یوز کر رہے ہیں یوٹیوب ظاہر سے بات ہے یہ سب کے پیچھے ایک بڑا سرورز ہوتے ہیں جہاں پر ان سب کا ڈیٹا کیا ہوتا ہے سیو ہوتا ہے سٹیونٹس میں نے آپ کو سرور ریڈی بھی بتایا تھا کہ سرورز کیا ہوتے ہیں بہت پاور فول کمپیوٹر اسے آپ دیکھیں یوٹیوب آپ یوز کرتے ہیں تو ان کے ایک ایسے جہاں پر ایک ایسا بہت بڑی کمپنی یا بہت بڑا سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر ساری ویڈیوز کے ہوتی ہیں سیو ہوتی ہیں جہاں پر رکھی جاتی ہیں اسی طرح جب ہی آپ کو اسی طرح کچھ بھی چاہیے گا یا بروزر سے آپ سرچ کرتے ہیں لیٹس پوز آپ نے www.facebook.com لکھا تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ کے وہ راوٹر پر جاتا ہے راوٹر سے وہ سینٹ کی جاتی ہے کس کو آگے انٹرنیٹ انٹرنیٹ اس کو کنیٹ کی سے کروائے دیتا ہے آپ کے اسی سرور سے جہاں سے آپ اسے مانگ رہے ہو ٹھیک ہے تو وہ وہاں سے آپ کو نیٹا لے کر دوبارہ آپ کے کمپیوٹر تک دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر چھوئی سی اگزیمپل دیتے ہیں یہاں پر کیا ہے پی سی ون ہے یہ پی سی ٹو ہے ٹھیک ہے ترمیان میں کیا لکھا ہوا ہے آپ نے لکھا آپ دیکھا وہ مانگ راوٹر میں آپ ایک اپی آئی پی آڈریس میں نے آپ کو بتایا تھا اپی آرٹیس کیا ہوتے ہیں یہ ترمیانیٹ آئی پی آڈریس ہے یا آپ ایک اور اس کا دیکھیں دیکھیں انٹرنیٹ سے کچھ چیز ریکویسٹ کی ہے سب سے پہلے دیکھیں اس کا آئی پی آڈریس آئے گا جب یہ آگے سینڈ کرے گا تو اس device جس کا آپ کو چاہیئے آئی پی آڈریس دے دیگا ٹھیک ہے سٹوئرز آپ کے پاس جو راؤٹر ہوتا ہے اس کے اوپر حیرر یعنی جس چیز کی آپ نے ریکویسٹ سینڈ کی ہوتی ہے وہ اس کو آگے بھیجتا ہے آپ کے پاس دیکھیں آپ کے انٹرنیٹ میں بہت سارے راؤٹرز لگے ہوتے ہیں ان رائٹر آگے وہ بہت سارے راؤٹرز بہت سارے نیٹ ورکس ہوتے ہیں چاہے آپ نے ایک سنگل پیکٹ سینڈ کیا اور ہنڈرز آف راؤٹر ہوتے ہیں راؤٹر سے کیا کام ہوتا ہے انہی ڈیٹا کو ایک جگہ سے آپ کو دینا یعنی سورس سے ڈیسٹینیشن تک جانا یا ڈیسٹینیشن تک آنا وہ اسے واپس آنا یا یہ سب کام کس کا ہوتا ہے سٹوئرز راؤٹر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس کمیونکیشن کروانا یعنی کہ آپ نے جب بھی کوئی ریکویسٹ سینڈ کی انٹرنیٹ میں سینڈ کی یا آپ نے ویسی بھی کوئی نیٹ ریک بنایا ہے تو سینڈر میں جو راؤٹر یوز کر رہے ہیں اس راؤٹر کا ہی کام ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیٹا سینڈ کرنا ٹھیک ہے with ڈیٹی آئی پی اڈریس سٹوئرز نیکس آپ کے آٹیکل ہے 3.7.3 راؤٹنگ پروسس ٹھیک ہے آپ راؤٹنگ کیسے کہتے ہیں دیکھیں راؤٹر تو اس مشین کو کہتے ہیں راؤٹنگ یعنی اس کا کام کرنے کا وے کو ہم کیا کہتے ہیں سٹوئرز راؤٹنگ پروسس ٹھیک ہے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے راؤٹنگ is a process of taking data from one device to and send it to the another device on the different network ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے بہت سارے دیکھیں سٹوئرز یہاں پر کچھ باتی جب آپ پڑھیں definition تو اس کو بہت سے پڑھیں یہاں پر different network کا ظاہر سی بات ہے بہت سارے network ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کے درمیان ہی راؤٹر یوز کرتے ہیں تاکہ آپ کا data کیا ساتھ ہے send ہو سکے اور receive ہو سکے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے جب بھی آپ نے data کو send کرنا ہے one device to the another تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ use کرتے ہیں راؤٹر ہوں ٹھیک ہے every data packet has two addresses آپ کے پاس دو addresses ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس کیا ہوتا ہے destination address اور دوسرا آپ کے پاس کیا ہوتا ہے source addresses اب یہ addresses کونس اسٹوئرز IP addresses ٹھیک ہے آپ کو پاتا ہے IP addresses کیا ہوتے ہیں unique ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ایک address ہوتے ہیں let's watch اس طرح کہ ایک گھر کا address ایک phone address phone number ہوتا ہے وہ بھی address ہی ہوتا ہے تاکہ ہم ایک person کو کہا فون کیا ہوتا ہے تو اس کا number ٹھیک ہے unique ہوتا ہے نا سب لوگ آئیے تو نہیں ہی کہ ہم ایک phone کہیں ہی کریں تو جا کے کہیں ملیں ایسا نمبر صرف اسی person کا ہوتا ہے اس طرح اگر ایک گھر کا address ہے وہ صرف اسی گھر کا address ہے ٹھیک ہے یہ تو نہیں اس رائل میں اسے ملتے ہیں جو کہ بہت سارے گھر ہوں ٹھیک ہے اسی لئے جو کمپیوٹر میں جو address کی بات یہاں پر کی جاری ہے یہ وہی address ہے جو کہ اس کو unique ہوتا ٹھیک ہے کسی کا similar نہیں ہوتا تو اب یہاں پر بات کر رہا ہے destination address کیا ہوتا ہے is used to deliver the data packet add a destination 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 address کا کیا کام ہوتا ہے use کیا جاتا ہے تاکہ آپ نے data packet کو destination تک اس کو دے سکے اب دیکھیں یہاں پر جو packet کے بات ہو رہی ہے again میں بتاتی ہوں جو آپ کا data ہوتا ہے اس کو convert کیا جاتا ہے کس میں binary میں آپ کو پتا ہے ہم binary میں ٹرائے سیکنڈ جاپٹر میں پچھ چکے ہیں اسے binary میں convert کیا جاتا ہے جب وہ binary میں convert ہو جاتا ہے then ہوں اس کے packet کرتے ہیں ان packets کو آگے send کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس source address is used to identify the sender device جو source address ہوتا ہے وہ کس سے send کیا جاتا ہے sender کو ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس ایک ڈائیگرام ہے اب دیکھیں ہم نے پڑا تھا two اور more کمپیوٹر کے درمیان میں router use کے جاتا ہے یہاں پر دیکھیں ایک router ہے یہاں پر ایک ہے host a اور host b یعنی دو کمپیوٹر ہے ان کے درمیان کروا رہے ہیں یہاں ہم data کو transfer کروا رہی ہیں یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے ایک ڈائیگرام ہے جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے ip addresses کیسے convert ہوتے ہیں یہاں پر دو نیٹورک ہیں آپ کے پاس جب بھی آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا send کیا تو وہ کس سے send کیا جاتا ہے پیکٹس کیا پیکٹس کیا پیکٹس کیا جاتا ہے سب سے پہلے جب بھی آپ کے routing سے کوئی receive کیا جاتے ہیں تو routing جو table ہوتا ہے اس کو وہ check کرتا ہے کہ یہ آپ کے destination address سے آ رہا ہے اب یہاں پر آپ کے پاس ایک اور نئی چیز ہے وہ کیا ہے routing table routing table use کیا جاتا ہے کیا یہ جو آپ کے پاس data آ رہا ہے کیا وہ کسی destination نیٹورک سے آ رہا ہے اگر تو وہ آ رہا ہے آپ نے destination سے کوئی data آ رہا ہے تو وہ کیا کہتا ہے ان پیکٹس کو اس کو forward کیا جاتا ہے یہاں پر آپ کے پاس ایک اور destination آتی ہے interface port interface port کیا ہوتی ہے student جہاں پر ہم کیا کرتے ہیں اپنی cable لگاتے ہیں ٹھیک ہے port جو ہوتی ہیں آپ کے آپ کے CPU میں بھی ports ہوتی ہیں اسی طرح کی ports آپ router میں بھی ہوتی ہیں ان router کی جو ports ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں interface port ٹھیک ہے interface port کیا کرتی ہیں اس کو اگر تو وہ packet ٹھیک ہے ہون سے آ رہا ہوتے ہیں تو وہ ان کو forward کر دیتی ہیں اور اگر نہیں آتے ہیں تو student اس کو کیا کر دیتی ہیں دیسکارڈ کر دیتی ہیں ان پر کچھ کو student آپ کے پاس next ہاتی ہیں exercise exercise میں کیا ہے سب سے پہلے choose the correct option سب سے پہلے آپ کے پاس ہیں the ipv4 address is made above dash binary bits number c option ہے write 32 number 2 ہے routing is a process of taking data from one device and sending it to the another device in a different dash network number 3 dhcp stands for dynamic host configuration protocol number c option right ہے number 4 communication protocol cover dash okay آپ کے پاس تینوں correct ہیں authentication correction error detection or above اس کا write option ہے its mean D write number 5 5 the receiver much be capable of accepting the dash protocol addresses and message and information see number b option write message so in next آپ کے پاس fill in the blanks ہاتی ہیں and subsequently blank a dash is a computer device that accesses or develop receive and service made or available by a server client number 2 a dash allows users to communicate using email or newspaper etc mail server number 3 web browser and web service sorry web server function together as a client and server system number 4 a protocol defines rule and regulation from the communication between a sender and a receiver number 5 a router connect multiple dash together networks number 6 every data packet has a dash address address is IP number 7 IP addresses must be understood as a part of the dash for conversations over the internet protocol number 9 next آپ کے پاس blank ہے 8 email stands for electronic mail number 9 in a computer network device are connecting through the communication dash channels okay اس کا option answer ہے channels number 10 are dash access a service made available by a server client so students ask that you can do this exercise that you can do this as a short long hall you can do it take care alive peace allah allah